اشریز الحج کی فضیلت کا جواز ہمیں کہاں سے ملتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں سورہ فجر میں قسم کھائی والفجری والعیالن اشرن اللہ نے پہلے فجر کے وقت کی قسم کھائی اور پھر دس راتیں یہ دس راتیں کونسی ہیں کچھ لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ یہ رمضان کے آخری اشری کی دس راتیں حالانکہ ایسا نہیں ہے آخری اشرے میں لیلت القدر کے حوالے سے صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلت القدر کو رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو یہ دس راتیں کونسی ہیں یہ زلحج کے اشرے کی دس راتیں ہیں جن کی فضیلت کے حوالے سے اس کی قسم اللہ سبحانہ تعالی نے کھائی اور پھر حدیث مبارکہ کی الفاظ صحیح حدیث میں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی کو کسی دن کی نیکی اور کسی رات کی عبادت ان دس دنوں کی نیکیوں اور راتوں کی عبادت سے پسند لیں تو لہٰذا یہ قرآن اور خدیث کا حوالہ اور پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں ذکر کی تاکیت کرتے ہوئے اور تیسرے کلمے کی تاکیت کرتے ہوئے اور روزہ رکھتے ہوئے اور راتوں کی عبادت کی تاکیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ حوالہ اللہ حوالہ اللہ اللہ